یہ ہے کہ پیٹرول کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلہ 180 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے یوٹریٹی سٹورز میں 10 کلو آٹا 90 روپے مہنگا کر دیا گیا 10 کلو آٹے کا تھیلہ 490 اور 20 کلو آٹے کا تھیلہ 980 روپے کا ہو گیا ہے پیٹرولی مسئولات کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہی ہے اب آٹے کا تھیلہ بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے 20 کلو آٹے کا تھیلہ 180 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز میں دس کلو آٹا نوے روپے مہنگا کر دیا گیا ہے تفصیل بتائیں گے نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد جی زاہد جی بالکلی سٹور پر آج آٹے کے نائے ریٹ کا اطلاع کر دیا گیا ہے جس کے مطابق آٹا نو روپے فیل کلو مہنگا ہو گیا ہے جس کے بعد چار سو روپے میں دس کلو کا کھیلہ جو مل رہا تھا وہ اب چار سو نوے روپے میں دستیاب ہو رہا ہے جبکہ بیس کلو آٹے کا کھیلہ جو کہ کہیں دستیاب ہے وہ اس سب تکرنا ہے نیا ریٹ سے نو سو اصفیل کا مقرر کر دیا گیا ہے مارکٹ ذرائے کے مطابق اس کی وجہ اوپن مارکٹ میں گندم کی مسلسل بڑھ سی ہوئی قیمتیں ہیں جس کی وجہ سے اوپن مارکٹ میں بھی آٹا مہنگا ہو رہا ہے اور رمضان المبارک میں جو قیمتیں کم کی گئی تھی جی گیلٹی سٹورز پر ان کو دوبارہ بڑھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج یہ نئی قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا ہے اور بزارت تیز سنت و پیداوار کی جانب سے اس کا بقیادہ نوڈکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور جس گیلٹی سٹورز پر اب دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو نوی روپے میں دستیاب ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا